بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزے دار سے شام کی چائے کے ساتھ آپ اسے ناشتے میں بنایا ہے یا رمضان میں روزہ افتیاری میں بنائی ہے بہت ہی مزے کے کباب ہے انڈے اور آلو کے اس کا لک دیکھئے آپ بہت ہی گزب کا آیا ہے جتنے دکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں اتنے ہی کھانے میں مزے دار ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس ریسیپی کو ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے اور اس میں کیا کیا سامن کی ضرورت لگے گی تو یہ مزے دار سے کباب بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے چاہیے آلو تو میں نے یہاں پر پانسو گرم آلو اوبال کے لیے لیا ہے اور اسے چھیل لیا ہے اب ہم نے اس میں سب سے پہلے اسے میش کر لینا ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں کریں اور بہت زیادہ بڑے ٹکڑے بھی نہیں رکھیں اس طریقے سے میش کر لیں تو ہم نے یہاں پر اسے میش کر لیا ہے اب ہم نے اس میں کچھ مسائلے ڈالنا ہے تو ایک انچہ ادرک کا ٹکڑا ہم نے قدو کس کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے چار ہری مرچ کو باریک چوب کر کے لے لیا ہے یہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ادرک اور ہری مرچ کو پیس لے ایک میڈیم سائز کا پیاس چوب کر کے ڈال دیا ہے ون تھڑڑ کپ یہاں پر ہرا دھنیا ہم نے فریش کٹا ہوا ڈال دیا ہے ہرا دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالیں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک ٹیسپون چاہٹ کا مسائلہ ڈالیں گے ہاف ٹیسپون گرم مسائلہ ڈالیں گے ہاف ٹیسپون زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیسپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیسپون کٹیوی مرچے ڈالیں گے ہاف ٹیسپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہافٹی سپن نمک ڈالیں گے ون فورٹی سپن کالا نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک بار ٹیسٹ کر لیں یعنی آپ کو اس میں نمک مرچے ہلکا سا کم لگتا ہے تو آپ اس میں ڈال بھی سکتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا لے کی اس میں سے ٹیسٹ کر رہا ہے تو مجھے بھی نمک اس میں ہلکا سا کم لگ رہا تھا تو اس میں ہم تھوڑا سا نمک اور ڈال دیں گے ٹوٹال یہاں پر ایک ٹیسپن نمک گیا ہے اسی کے ساتھ اس کا اور ٹیسٹ بڑھانے کے لئے اس میں ہم ایک ٹیسپن نمبو کا رسٹ ڈالیں گے یعنی کہ آدھے نمبو سے ون فورٹھ نمبو تک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس بڑا نمبو تھا تو میں نے ون فورٹھ پیس لیا ہے اس کا تو ایک ٹیسپن فل بھر کے اس کا جوس نکلے گا اور اچھے سے اس میں ڈال دیں آپ تو اس میں جو بیچ گر گئے ہیں اسے ہم ہٹا دیتے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے ایک بار پھر سے مکس کر لیں گے یقین مانی کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھا ہے یعنی کہ آپ اسے انڈے کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسے ہی آلو بڑھے بنا سکتے ہیں تو یہ انڈا لینا ہے ہم نے انڈوں کو پہلے سے بوائل کر لیا ہے پورا طریقے سے اور ایک انڈے کے دو پیس کر لیا ہے جتنا انڈا ہے اسی سائز کا آپ نے اس مکسر کو لینا ہے آلو والے کو اس طریقے سے اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے تو بہت آسانی سے یہ اس کے اوپر چپک جائے گا انہیں کہ لگ جائے گا اسی طریقے سے سبھی کو ہم نے تیار کر لینا ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اسے پریس کرتے ہوئے لگائیں تو یہ تیار ہو جائے گا اس کا شیب بلکل انڈے کے جیسا ہو جائے گا تو بس اسی طریقے سے سبھی انڈوں کو ہم نے بنا کر کے تیار کر لینا ہے میں ایک اور آپ کو بتا دیتی ہوں بس اتنا آسان ہے یہ دیکھئے اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سیمپل اور بہت ایزی ریسیپی ہے تو اس ریسیپی کو ایک بار آپ اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی اور ریسیپی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل پہ پہلی پر آئے تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سبھی انڈوں کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے میں نے آپ کو بہت اچھے سے اسے بتایا ہے تو ہم نے سبھی انڈوں کو اس طریقے سے سیٹ کر لیا ہے اب اگر مسالہ بچ جاتا ہے تو آپ اسے اویر سکتے ہیں یا آپ اس میں مرچی وڑا بنا سکتے ہیں آلو بانڈے بنا سکتے ہیں میں رہ پاس چار مرچیں تھی تو میں نے اس میں بھی سٹف کر دیا ہے اور اس طریقے سے اسے ہم فریز میں رکھ دیں گے ضرور نہیں کہ آپ ابھی بھی فرائی کریں اسے اویر سکتے ہیں دو سے تین دن کے لیے یہاں پر دو سو پچاس گرام بیسن کو ہم نے اچھے سے چھان کے لیے لیا ہے اس میں ہم نے نمک ڈال دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں نے یہاں پر 3-4 ٹی سپون ڈالا ہے 1-4 ٹی سپون ڈال میچ کا پاورڈر ڈالا ہے 1-4 ٹی سپون ہم نے یہاں پر اجوائن کو اچھے سے پرش کر کے اس طریقے سے مسلتے ہوئے ڈالے تاکہ اس میں ٹیسٹ اچھا آئے گا اسے سمپل سے پانی کے ساتھ اچھے سے اس کا گھول تیار کر لینا ہے تو گھول بہت زیادہ تھی کہ یہ بہت زیادہ پتلا نہیں بنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اسے اچھے سے گھول تیار کر لیں تو میں نے یہاں پر اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے گھول بنا لیا اس میں کوئی لمس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی مزے کا بن کر کے تیار ہوا ہے اب ہم نے یہاں پر اس میں یہ دیکھئے اس کی کنسٹنس اس طریقے سے ہے اس میں ڈال دینا ہے 2 پینچ پیکنگ سوڈا جس سے کہ ہمارے جو انڈے کے کباب بنیں گے وہ تھوڑے سے اوپر سے فلفی ہوں گے سوفٹ ہوں گے تو اسے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے دوسری طرف ہم نے تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تیل میڈیم ہٹ گرم چاہیے ہمیں تو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ایک انڈے کا کباب اٹھائیں گے اور ڈیپ کریں گے اس طریقے سے آپ کسی بھی سپون سے یا فوق سے ڈال دیجئے تو یہ ہاتھ سے بھی آپ اس طریقے سے اسے لے کے ڈال سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے پکڑیے گا اور یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے یہ کباب بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں تو ایک باری میں بہت زیادہ نہیں ڈالیے تین سے چار ایک بار میں فرائن کیجئے گا یا آپ کی کڑائی زیادہ بڑی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں دوری ہونا چاہیے ایک دوسرے سے یہ چپکے نہیں تو بس اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ایسے ہی پکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈیں چینج کریں گے گیس کی فلیم میڈیم رکھیے گا تو اس کے اوپر اس طریقے سے تیل ڈالیں گے تو اوپر کی جو لیئر ہے وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو یہ تلے میں چپکے گا نہیں اب ہم اسے پلٹ پلٹ کے دونوں طرف سے اسے فرائی کرنے میں توٹل ہم نے چار منٹ کا سمجھ لگا تھا اور بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا اس میں آلو بھی بوائل ہے اور ایک بھی بوائل کیا ہے اس لیے اس میں زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں صرف اوپر کا جو لیئر ہے اسے ہی کوک کرنا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں یہ مزیدار سے کباب بن کر کے تیار ہے آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ انجوئی کیجئے یا رمضان شریف آنے والے ہیں تو آپ اس میں افطار میں بھی اسے بنا سکتے ہیں بچے اور بڑوں کو سبھی کو پسند آئیں گے آپ اسے کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ ضرور کریں بہت مزا آئے گا تو چلیے باقی کے سبھی کو اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ میرچی وڑا بھی بنا سکتے ہیں علو انڈے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اور جو باقی بچے تھے انہیں بھی فرائی کر لیا ہے دھیان رکھے گا کہ گیس کی فلم میڈیم رکھے گا گیس کی فلم ہائی نہیں کریں نہیں تو اوپر کی لئے بہت جلدی سے ڈارک کلر کی ہو جائے گی اور اندر سے بیسن کچھا رہے جائے گا تو بیسن کو بھی اچھے سے کوک کرنا ضروری ہے یعنی کی فرائی کر لینا تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکس ٹڈیو میں دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی